بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی جو میری ویڈیو ہے جسم کو موٹا بنانے پڑ ہے تو آج میں آپ کو کچھ گزائے بتاؤں گی جو جسم کو موٹا بناتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ہوم ریمیڈی بھی بتاؤں گی جس کو استعمال کر کے آپ جلد موٹے اور خوبصورت بن جائیں گے تو ویورز صرف وزن کم کرنا ہی ایک مسئلہ نہیں بلکہ وزن بڑھانا بھی ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ کمزور جسم نہ صرف ہمیں بماریوں میں مبتلا کرتا ہے بلکہ ہماری خوبصورتی کو بھی متاثر کرتا ہے جس سے ہمیں شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جبکہ موٹا اور خوبصورت جسم ہمیں پروکار بنا دیتا ہے تو اگر آپ میں سے کوئی اپنے جسم کو موٹا اور خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو چند غزائیں بتاؤں گی جن کو استعمال کرنے سے آپ جلد موٹے اور خوبصورت نظر آئیں گے تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ وہ غزائیں کیا ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست ایک ہم ریمیڈی بتاؤں گی جس کو استعمال کر کے آپ جلد موٹے اور خوبصورت بن جائیں گے تو آپ ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ یوز کر کے اپنے جسم کو موٹا بنا سکتے ہیں یا پھر آپ غزائیں یوز کر لیں یا پھر آپ ہم ریمیڈی یوز کر لیں تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ وہ غزائیں کیا ہیں پہ نمبر ایک بات یہ ہے کہ جو کیلے ہیں کیلے کھانے سے آپ کے جسم میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے کیلہ بھی جسم کو موٹا کرتا ہے نمبر دو گرم دودھ میں اگر آپ ایک چمت شہد ملا کر پی لیں اس سے بھی آپ کا وزن بڑھ جائے گا اس کے بعد انجیر، گندم، چاول اور مکھن کھانے سے آپ کے وزن میں اضافہ ہوگا اس کے بعد کشمش کا زیادہ استعمال وزن بڑھانے اور جسم میں طاقت پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اور دودھ اور دہی کا زیادہ استعمال بھی جسم کو موٹا کرنے میں مفید ہے چاول اور ماش کی دال وزن بڑھانے میں مفید ثابت ہوتی ہے تو یہ وہ غزائیں تھی جو آپ کے وزن کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گی اور اب میں آپ کو ایک ہوم ریمیڈی بتاؤں گی جس کو استعمال کر کے آپ اپنی جسمانی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے جلدی سے لائک کر دینا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو جی ہاں اب ہم جانتے ہیں کہ وہ ریمیڈی کون سی ہے تو اس ریمیڈی کو آپ گھر پر بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو چلیے نوٹ کر لیں کہ وہ ریمیڈی بنانے کا طریقہ کیا ہے اس میں آپ کو فرسٹ انگریڈینٹ جو چاہیے ہوگا وہ ہے تیل ٹھیک ہے سیاہ تیل آپ نے لینے ہے ایک پاؤ ناریل آپ نے لینے ہے آدھا پاؤ مصری آپ نے لینے ہے آدھا پاؤ اس کے بعد مغز بادام جو میٹھے ہوتے ہیں آپ نے ایک چھٹاک لینے ہے ٹھیک ہے پھر آپ سن لیں تیل آپ نے لینے ہے ایک پاؤ ناریل آدھا پاؤ مصری آدھا پاؤ مغز بادام جو ہیں میٹھے ہوتے جو وہ آپ نے لینے ہے ایک چھٹاک ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے گرینڈر میں ڈال کر آپ نے اچھے سے پیس لینا ہے اور اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے کھانا کھانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے دو چائے کے چمچ آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے کھا لینے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ جلد آپ کے جسم کو تندرست بنائے گا جسمانی کمزوری آپ کی ختم کرے گا تو یہ جو نسخہ ہے آپ کے جسم کے دوسرے حصوں کو بھی طاقت بکشے گا بہت ہی آسان ہے بہت ہی آزمودہ ہے اس سے آپ کو جسمانی کمزوری جو ہے وہ دور ہوگی اور آپ نے خوراک بھی اچھی یوز کرنی ہے اور اس کے استعمال سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ دن با دن اپنے جسم میں اپنے وزن میں اضافہ محسوس کرتے جائیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو جلدی سے لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا جلدی سے لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور اس ریمیڈی کو اس میری ویڈیو پر عمل کر کے اس نسخے کو لازمی یوز کریے گا تو اب میں آپ سے ملتی ہوں ان ایکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ